اسلام علیکم میں ہوں شائستہ شہزاد اور آج کی ویڈیو نہایت امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر ان ماں کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ مدر فیڈ پر ماں کے دودھ کی بجائے کسی فارمیلا ملک پر ہیں تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی انٹرو میں ڈائریکٹلی پوائنٹ پر آؤں گی کل رات میں نے ایک ایسے ایکسپیرینس کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی تاکہ جو چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے وہ دوسرے لوگ ایکسپیرینس نہ کریں اور میرے تجربے سے کچھ سیکھیں تو کل رات یہ ہوا تھا کہ مجھے رات کے ڈائی بجے اپنے بچے کے دودھ کے لیے جگہ جگہ ٹرائے کرنا پڑا تھا کہ مجھے یہ دودھ کہیں سے مل جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دودھ پہلے سے میرے پاس موجود تھا جو کہ میں نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے خرید آوا تھا وہ دودھ صحیح نہیں تھا اور مجھے یہ پتا چلا دو دن کے بعد دو دن کے بعد دو دن تک میرا بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا اور مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دودھ کیوں نے پی رہا لیکن ان تمام ٹائم میں دو دن میں ایک چیز میں نوٹس کر رہی تھی کہ اس دودھ کی جھاگ نہیں بن رہی اور جب میں نے ڈبا کھولا اور میں نے اس کو ایسے سمیل کرنے کی کوشش کی تو اس میں سے ایک عجیب سی سمیل بھی آ رہی تھی لیکن یہ میں نے دو دن کے بعد کیا دو دن تک مجھے آئیڈیا نہیں ہوا کیونکہ میں سمجھی کہ میرے بچے کو بھوک نہیں آئے یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہ دودھ اس طرح سے نہیں پی رہا جس طرح سے وہ روتین میں پیتا ہے بعد میں میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اپنے گھر میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جب بازار میں جاتے ہیں کسی مارکٹ میں کسی رپارٹمنٹل سٹور میں کسی فارمیسی میں دودھ خرید میں سے پہلے ہم اس کے نیچے دیکھتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے ایکسپائری ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سٹیکر کو دیکھتے ہوئے یہ ڈھکن کے ٹیکچر کو دیکھتے ہوئے ہم تمام چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور ہم خرید لیتے ہیں یہ سب کچھ میں نے کیا جو میں نے خریدہ تھا لیکن یہ تمام چیزیں فیل ہو گئیں مورین آگا بی ایف فارمیلا ملک بنانے والی کمپنی جو کہ سٹکر اور سب چیزیں لگا کر یہ بتاتی ہے کہ یہ اوریجنل ہے وہ تمام چیزیں فیل ہو گئیں کیونکہ وہ دودھ ٹھیک نہیں تھا وہ دودھ ایکسپائر تھا اور مجھے دو دن کے بعد یہ بات پتا چلی اور رات کے ڈھائی بجے ہم دودھ ڈھونڈ رہے تھے یہ چھوٹا ڈبا مجھے ادلی موننگ ملا رات کو نہیں مل سکا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہے لہٰذا ابھی تو مورین آگا کو میں نے کمپلین کر دی ہے لیکن ہوں نوز کہ اس کا کیا ریپلائے آئے گا اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا لیکن یہ بہت ہی پریشان کن سیچویشن تھی میرے لیے ظاہر ہے میرے بچے کے لیے اس کی ہیلس کے لیے اور میں چاہتی ہوں کہ ایسا ایکسپیرینس کوئی دوسرا انسان کبھی نہیں کرے تو میں نے جو ڈیفرنس دیکھا اس دودھ کے ڈبے میں جو دو دن تک میں استعمال کر رہی تھی جو کوئی پینی رات ہمیں گرا رہی تھی اور جو میں نیا دودھ کا ڈبا لے کر آئی یا اس سے پہلے آٹھ مہینے تک جو دودھ اس نے استعمال کیا پیا ان میں بہت ایک واضح ڈیفرنس تھا وہ میں یہاں پر بتا دیتی ہو تاکہ کچھ لوگوں کی اگر ہیلپ ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ دودھ کا ڈبا خریدیں بڑا خریدیں چھوٹا خریدیں کسی اور کمپنی کا خریدیں جو بھی خریدیں اس میں آپ بچے کو دینے سے پہلے دو آنسز پانی لے کر کسی بھی برطن میں دو سکوپ دودھ کے ڈال کے آپ اس کو مکس کر کے دیکھیں کیا اس میں فروت بن رہی ہے کیا جھاگ پروپر بن رہا ہے کیا وہ عجیب سی سمیل تو نہیں کر رہا یہ کر کے اگر ایسا سب کچھ نہیں ہو رہا فروت پروپر بن رہی ہے جھاگ بن رہی ہے اچھی خاصی جھاگ بنتی ہے اس دودھ کی اور سمیل بھی نہیں آ رہی ہے سب چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ اپنے بچے کو دیں اگر ایسا نہیں ہو رہا تو فرسٹ ہینڈ اس کو پکڑیں اور اس دودھ کو نہیں پلائیں اور جہاں سے آپ نے لیا ہے ان کو واپس کریں یہ سب چیزیں میں نے سیکھی ہیں پچھلے دو دن میں اور میں بھاگ رہی ہوں اس کمپنی کو پروچ کرنے کے لیے ان لوگوں کو پروچ کرنے کے لیے جنہوں نے یہ دودھ کا ڈبا بنایا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے لوکل چیزوں پہ تو بات کی جاتی ہے پاکستانی چیزوں پہ تو بڑی بات کی جاتی ہے لیکن یہ ٹوکیو جاپان کی کمپنی ہے اور یہاں پر ان کی انسپیکشن آثورٹی بھی موجود ہے جو ان کو انسپیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں اس کے اوپر لکھی میں ہیں اور دوسرے جو دسٹریبیوٹر ہیں وہ بھی یہاں پر دکھا ہوگا ہے نیوٹری کو پاکستان لیمیٹڈ کراچی یہ سب چیزیں اس کے اوپر منشن ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کے شیئر کرنے سے ٹیک کرنے سے ان لوگوں تک پہن جائے اور وہ اس کے اوپر اپنے کچھ ایکشن لے سکیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں بکرز یہ بہت ہی پریشانکن صورتحال ہے جو سیچویشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور جس طرح سے ہم تھوڑا سا اپنے بحاف کے اوپر اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لئے تو وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیا تینکیو سو مچ واشنگ میں ویڈیو